کہ سترہ سال ہو گئے ہیں آپ کو یہ موبائل اسوسییشن کے چیئرمن کے طور پر تو ان سترہ سالوں میں کیا پیشرف دیکھی آپ نے آج سے سترہ سال پہلے موبائل مارکٹ کی کیا سیچویشن تھی اور آج کیا سیچویشن آج سے سولہ ستارہ سال پہلے پلیس جب باتی سے شوک کیپر کو اٹھا گیا لے جاتی سی آئی جی پنجاب نے ایک ای گیچٹر کا سسٹم دے دیا کوئی بھی موبائل سیل کرنے آتا ہے ہم وہ کسٹم کی تصویر کھیچتے ہیں کھیچتا ہے کچھ کے بعد اس ایپ میں ہم ڈال دیتے ہیں پانچ مینے کے اندر اندر ہمیں میسج آ جاتا ہے کہ یہ سیٹر چھوڑی کے اس کو اپر ایپ فیار ہوئی ہے پانچ ہزار کے قریب ممبران ہیں تو یونین کا کیا منشور ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے ممبران کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں بھائی کے بھائی پلازوں کے صدر لگ گئے ان کے جنرل سیٹر لگ گئے جو ان کے عددہ دار ہے نیب صدر کو کہہ رہا ہے وہ اپیل کرتے ہیں آپ کے جو ممبران ہیں وہ اگر تیہ کردہ ضوابط کو فالو نہیں کرتے ان کی پیروی نہیں کرتے جو کہ آپ کی تنظیم کی طرف سے بنائے گئے کچھ ایسے اپیز ہیں تو ان کے لیے پھر آپ کا کیا روئیہ ہوتا ہے ابھی بھی ویسے سٹریٹ کرائمز میں جو لوگ موبائل چھیلنے والے ہیں اس میں کوئی خاطرخواہ کمی دیکھنے میں نہیں کمی نہیں پہلے سے زیادہ ہے جب سے یہ مغائی کا دور آیا تو جرائے میں بہت زیادہ اضافہ ہو گئے تو وہ لوگ بیچتے کہاں جا کے ہیں ہلو اور السلام علیکم ناظرین جی ایف پی پی انفرٹینمنٹ میڈیا سے میں آپ کا میسپان فہیم الحسن پروگرام آج کے منفرد مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دیویجنل شیئرمین موبائل اسوسییشن ملک محمد سلیم صاحب آج ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ اس موبائل اسوسییشن کا گجرہ والا کے اندر کیا ماضی حال اور مستقبل رہا ہے اور ٹیکنالوجی اور جرائم کی بڑھتی ہوئی آج کی اس دنیا میں یہ اپنے ممبران کو اور خریداروں کو کس طرح سے تحفظ پر اہم کر رہے ہیں ملک صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ پہلے سب سے پہلے میں یہ بتائیں کہ سترہ سال ہو گئے ہیں آپ کو یہ موبائل اسوسییشن کے چیئرمین کے طور پر تو ان سترہ سالوں میں کیا پیشرف دیکھی آپ نے آج سے سترہ سال پہلے موبائل مارکٹ کی کیا سیچویشن تھی اور آج کیا سیچویشن ہے آج سے سولہ ستانہ سال پہلے پلیس جب باتیسی شوک کیپر کو اٹھا گیا لے جاتی سی آج 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 یہ پردیشن ہے کہ آئی جی پنجاب نے ہمیں ایک ای گیٹر کا سسٹم دے رہی ہے کوئی بھی موبائل سیل کرنے آتا ہے ہم وہ کسٹم کی تصویر کھیچتے ہیں اپنی تصویر کہتے ہیں شاپ کی پر کھیچتا ہے تیچنے بعد اس ایپ میں ہم ڈال دیتے ہیں پانچ مینے کے اندر اندر ہمیں میسج آجاتا ہے کہ یہ سیٹ چھوڑی کہ اس اوپر ایپ ایار ہوئی ہے ہم اس دکان در کہتے ہیں جی بھائی جان آپ رکے تو یہ سیٹ جو آپ کا ٹھیک نہیں ہے دو چار دس مینے کے اندر اندر اگر وہ کسٹم رکی جاتا ہے چیک کرنے کے درمیان تو اترین دیر میں سی پی آفر سے جو پلیس کے ملازم ہے وہ آ جاتے ہیں اگر وہ شاپ کی پر کو دے گے چلا جاتا ہے تو ہمیں وہ کہتے ہیں جی آپ کو سیٹ دے گیا ہم اس کا آئی ڈی کاٹ سیم نمبر وغیرہ پلیس کو دیتے ہیں پلیس ہمیں پیسے دیتی تو وہ ہمیں پیسے مل جاتا ہے جو نئی ٹکنولوجی میں دکان در بڑے خوش ہیں جو ہی گیچر کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہی گیچر کا نہیں کام کرتے یونی اس کے پیچھے نہیں جاتے اچھا بطور یونین چیئرمین آپ کے ماشاءاللہ بتا رہے تھے کہ پانچ ہزار کی قریب ممبران ہیں تو یونین کا کیا منشور ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے ممبران کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بھائی کے بھائی پلازوں کے صدر لگ گئے ان کے جنرل سیٹر لگ گئے جو ان کے عددہ دار ہے نیب صدر بھائی رہا وہ ڈیل کرتے ہیں یہاں ان کو پرابلم آتا ہے وہ مرکز گوہ میں لیٹر لکھتے ہیں کہ جی جی ہمیں پرابلم ہے ٹھیک ہے تو ہم سی پیو صاحب نیا کوئی بھی آتا ہے ہم ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈی سی کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں تو میٹنگ کے درمیان ہمیں جو بھی مسئلہ ہوتے ہیں اس میٹنگ کے کیا ایجنڈا ہوتا ہے کس طرح کے مسائل عمومی طور پر درپیش ہوتے ہیں دکاندار حضرات کو یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایس ایچو جو تفشیشی ممبیل لے جاتا ہے اس کے پیمٹ نہیں کرتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو وہ دکاندار کہتا ہے جب آپ نے ایک گیچ رہے کہ بلہ ہمیں پیسے نہیں ملتے ٹھیک ہے انہوں نے ایک فوکر پرسنٹر ہمارا ایک ممبر ہے ایک سی پی آسو کا عبداللہ صاحب ہے ٹھیک ہے وہ دیا وہ کوئی پرابلم ہوتا ہم مل بیٹھ کے ایس ایچو جہاں تفشیشی ہم اسے بلاتے ہیں سی پی آفٹر میں بلائیں اپنے دفتر میں بلائیں ٹھیک ہے تو وہاں بیٹھ کے اس کو کہتے جی یہ آئی جی پنجاب نے آپ کے لاؤ کیا ہوا قانون ہے یہ دیکھ کے آپ پیسے دیں وہ میں پیمر کرتا ہے بالکل جو نہیں جونیور کے ساتھ پیمر نہیں کرتا ہم ان کو کہتے جی آپ جانے وہ پی پلیس والے جانے ہیں اچھا آپ کے جو میمران ہیں وہ اگر تیہ کردہ ضوابط کو فالو نہیں کرتے ان کی پیروی نہیں کرتے جو کہ آپ کی تنظیم کی طرف سے بنائے گئے کچھ ایسے اپیز ہیں تو ان کے لیے پھر آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے ان کے لیے ہمیں کہتے ہیں پھر وہ پلیس کو دیتے ہیں پلیس کے ساتھ پھر مل ملا کرتے ہیں جو بھی ہوتا ہے جو یونیور کے ساتھ چلتا ہے وہ آج بھی سکون میں آج بھی ہمارے جتنے چار پانچ ہزار ممبر ہیں اس میں کوئی چند ممبر رہ گئی اب جو فالو نہیں کرتے جو فالو کرتے وہ سکون سے کرتے ہم اس کو پیمر بھی لے گے دیتے ہیں کام ہی وہ کر رہے ہیں اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ گجرہ والا کے اندر ویسے مجموعی طور پر کتنی اپریشنل اسوسییشنز ہیں جو ایسی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں یا صرف آیا کی ایک ہی تنظیم ہے مبیل سیجن گجرہ والا میں پہلے دوسی ٹھیک ہے چار پانچ سال سے وہ کٹھی ہو گئے اب ایک ہی ہے اوکی جو بھائی کے بھائی پلاز ہے وہ سب پلازوں کے صدر جنرل سیٹی لگ گئے وہ نیچے ہمارے اوکی مرکز ایک لیڈ ہے ٹھیک ہے اور آپ کی جو مرکزی تنظیم ہے اس کے کتنے ممبران ہیں اس کا کیا سٹرکچر ہے اس کے بیس ممبر ہیں مرکز کے اس میں ہمارا ایک سیٹی صدر ہے ایک زلی صدر ہے ایک ڈویزر میں چیرمن ہوں میں ڈیل کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ہم مرکل کا جلاس بلاتے ہیں دو تین ماہ کے بعد کوئی مسئلہ مسئلہ پلیس کے مطلق ہوتے ہیں دوسرے شہروں سے پلیس آتی ہے کہ یہ تین سو دو میں ممبیل کا استعمال ہوتا ہے تو ہم ہمیں پلیس کہتی ہے یہ ممبیل تین سو دو میں استعمال ہوا ٹھیک ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں پلیس کے ساتھ تعمل کرتے ہیں تو یہ نشاء اللہ تعالی جب سے آئی جی پنجاب نے یہ گیٹر کا سسٹرم امر دیا ہے دکان در پر سکون سے کام کر رہے بلکل ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے عمومی طور پر جو یہ چوری کے یا جرائم پیشہ ناصر ہے جو چور مارکیٹ ایک کام طور پر تصور کی جاتی ہے ممبائلوں کے حوالے سے کہ ابھی بھی ویسے سٹریٹ کرائمز میں جو لوگ ممبائل چھیلنے والے ہیں اس میں کوئی خاطرخواہ کمی دیکھنے میں نہیں آتی ہے میں نہیں کمی نہیں پہلے سے زیادہ ہے جب سے یہ مانگائی کا دور آیا تو جرائم میں بہت زیادہ تو وہ لوگ بیشتے کہاں جا کے ہیں وہ بیشتے ہیں اس میں کوئی آئی میں نمبر چینج کر لیتا ہے تو کوئی اس میں کوئی نہ کوئی اس میں کون لوگ کو آئی دیتا ہے سیٹ کو کھول کے کھول کے سپیر پاٹ بیش دیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ چورنے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی خریداری کی مارکیٹ تو موجود ہوگی نا اس کا سرگنہ کون ہے اس کا دوسرا سرگنہ یہ ہے کہ وہاں سے پشاور سے بٹھان آتے ہیں وہ آگے کہتے ہیں جی سیٹ بلاک ہمیں دے جو اچھا وہ لے جاتا ہے وہ جاگے پشاور خوانستان بے دیتے ہیں وہاں کنٹری جب چینج ہوتی ہے نا تو وہاں سم کی ضرورت نہیں تو بطور اسوسییشن آپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی کوشش کی ایسے افراد کو ڈھونڈ کے ان کو ٹارگٹ کر کے پولیس کے حوالے کیا جائے کہ جو اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں شہریوں کی بھی جانو مال کا جو ہے وہ نقصان کرتے ہیں اور انہیں خطرے میں ڈالتے ہیں تو بطور اسوسییشن یہ اخلاقی ذمہ داری آپ لوگوں کی بنتی ہے کہ اپنی اسوسییشن کے اندر ظاہی سی بات ہے کام تو وہی لوگ کرتے ہوں گے جو اس کام کو سمجھتے ہیں دو ماہ پہلے سیٹ پیو آفز انہیں سیٹ پیو صاحب بنے جو اس سے پہلے امبر سلامت صاحب سے انہوں نے دو سو موبیل ایک امامے واپس کی ہے جو یہ گیچے میں ریکووری کر کے جس مالکوں کو لاہور ہے فیصل آباد ہے وہاں بلا گئے انہوں نے موبیل ان کو دیئے دو سو موبیل ایک امامے تو پلیس کا تامر ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے ہمارا تامر پلیس کے ساتھ اچھا ہے جو بھی جرائم ہے جو موبیل کے مطلقہ جرائم ہے جب وہ ہی استیاری ہے پلیس کو بہت زیادہ ہم سے مدد مل رہی ہے بالکل ٹھیک اچھا ملک صاحب اپنے دکاندار بھائیوں کے لیے جو موبائل اسوسییشن سے وابستہ ہیں اور جو کاروبار کر رہے ہیں اس طرح کا انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے دکاندار کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک گیچر میں کام کریں ایک گیچر میں یہ ہے کہ آپ کو مالو جان کا آپ کو توفظ آپ کو پیسے مل جاتے ہیں آپ کو کوئی پلیس اٹھا گئے نہیں لے جاتی تو سب دکاندار بھائیوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پلیس کے ایک گیچر کے اوپر کام کریں آپ کو پیسے بھی مل جاتے ہیں آپ کو کوئی انتظامی آیاں جب پلیس والا کوئی تانگ نہیں کرے گا جی ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ملک صاحب سے اجازت چاہیں گے آج کے پروگرام کا ہمارا لبے لباپ یہی تھا کہ وہ حضرات جو موبائل اسوسییشن سے وبستہ ہیں یا کسی بھی طرح سے موبائل کی خرید و فروخت کے کاروبار میں ملوث ہیں ان کے لیے ای گیجٹ گورنمنٹ کی طرف سے متعارف کروایا جانے والا ایک پلیٹ فارم ہے جس کی مدد سے وہ چوری شدہ موبائلوں کو کی خرید و فروخت سے بچ سکتے ہیں قانونی چارہ جوئیوں کے خلاف وہ ایک تحفظ فراہم کرتی ہے تو ہر موبائل بیچنے والا یا خریدنے والا اس ایپ کے استعمال کو یقینی بنائے تاکہ بطور اور ذمہ دار شہری بھی ہم جرائم کی روک تھام میں اپنا بہتر کردار ادا کرسکے اسی کے ساتھ اجازت جیجئے گا گجرہ والا کے ماضی حال اور مستقبل سے اگار رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ